اسلام علیکم جماعت سوئیم کیسے ہیں آپ سب ہمم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لیسن کو دیکھتی ہوئے اپنا کام اچھی اور پیاری لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے گوگل کلاسوں میں بھیج رہے ہوں گے کرت بیٹا آپ کو چی بتائیں ہم نے گزشتہ روز کیا کام کیا تھا ہم شاباش ہم نے نظم پڑھی تھی کیا پڑھی ہے نظم اور ہماری نظم کا انبان کیا تھا موہی بے ٹابو جو بتائیں شاباش ہماری نظم کا انبان تھا ہم کیا ہے ہماری نظم کا انبان ہے میل دال ہم کسی کہتے ہیں ہماری نظم جو بتائیں بہت بہترین ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم کس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں ہم اللہ تعریف بیان کرتے ہیں اس نظم کو ہم کہتے ہیں اور ہم نے کیا کام کیا تھا تاہا میلہ آپ مجھے بتائیں ہم ہم نے نظم ہم نے آنے والے مشکل الفاظ کی املاح کی تھی اور دوسرا کیا کام کیا تھا بچوں دعا بیٹا مجھے بتائیں ایک تو ہم نے ہلپلاہ کا کام کیا تھا اور دوسرا کیا کام کیا تھا ہم نظم کے مطابق مصرے مکمل کر یا نظم کے مطابق خالی جبہ میں درست الفاظ لکھ کر مصرے مکمل کریں ہم نے کیا کیا ہم نے مصرے کو پڑھا اور ساتھ ہی نظم پر گئے نظم کی بھی پڑھائی کی اور ہم نے پتا چلا کہ ہم نے کس جگہ پر کون سا لفظ لگانا ہے یہ ہیں وہ مصرے جو ہم نے آپ کی کتاب پر مکمل کیے تھے وہ سارے ڈیش کا خدا ہے نور الدین ویٹ آپ بتائیں کیا آئے گا جہان کا خدا ہے خدا کی ڈیش کے گیت گاؤ کس کے گیت گاؤ خدا کی ازمت کے گیت گاؤ ہم اگلا مصرہ ہمارے پاس کیا ہے اسی کی قدرت نہیں ہے ڈیش اس کی قدرت نہیں ہے ڈیش کیا آئے گا ڈیش پر علی رضا آپ مجھے بتائیں شاباش اسی کی قدرت کیا ہے نظاری امید کرتی ہوں یہاں تک کہ ویڈیو لیسن کو دیکھنے کے بعد ہمارے گزشتہ روز کیے گئے کام کی دہرائی ہو گئی ہوگی اب ہم جائیں گے اپنے آش کی کام پر جو کہ ہے ہمارا آش کا کام جو ہے بچو نظر حمد میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے مطلب ان کے آسان مطلب کیا ہے جیسے یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک میں درش کرنا ہے جیسے ہم جماعت دوئی میں کرتے تھے اسی طرح جماعت سوئی میں بھی ہم الفاظ معنی کو آپ کی نوٹ بک میں درش کریں گے اور پھر آپ کو الفاظ دیے جائیں گے اور آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ آپ کا گھر کا کام ہوگا جو آپ نے کام کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ نے آش کی تاریخ لکھنی ہے جو ہے چوبیس مائے دوہزار اکیس اوپر لکھیں گے آپ جماعت کا کام جماعت کا کام ہم لوگ اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ ویڈیو ریسن کو دیکھتے ہوئے یہ کام مکمل کریں گے دن ہے پیر جماعت سوئیم آپ لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جماعت سوئیم لکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ویڈیو لیسن آپ کی جماعت کے لیے ہے اس کے بعد آتے پیشنا ہے نزم ہم نزم پڑھیں اس لیے ہم لوگ لکھیں گے نزم نزم کونسی ہمارے پاس ہم ہم کیا ہم کریں گے الفاظ من پہلے لفظ میں لکھوں گی اور آپ لوگ کچھیں پڑھ کر گتایں گے کہ میں نے کہہ رہے کیا راست دیکھا ہے احمد بیٹا آپ پوچھ بتائیں میں نے کیا راست دیکھا ہے احمد بیٹا مجھے پڑھ کر بتائیں ہم نے کیا لفظ دیکھا ہے شاباش کیا ہی لفظ سن سار کیسے لفظ ہم نے پڑھا سین نون سن کیا ہوں گے توڑ کیا ہوں گے اور ان کی آوازیں کیا ہوں گے سین نون سن سین علیف سا رے تو کیا راست مجھے ہمارے پاس سن سا کیسے پڑھے پڑھا ہی ہم نے لفظ سین نون سن سین علیف سا رے سن سا کیا ہے لفظ ہمارے پاس سن سا بیٹا آپ مجھے بتائیں سنسار کا کیا مطلب ہوگا شاباش کیا مطلب ہوگا سنسار کا دنیا سنسار کا مطلب کیا ہوتا ہے دار پیشن دن یا سنسار کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا سنسار کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو دنیا اسی طرح میں اگلا لفظ پڑھونی لفظ ہمارے پیشن اور آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ اس کا کیا مائن ہے اگلا لفظ ہے جیم یہ دونوں لفظ لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے اسی لیے میں نے دونوں لفظ لکھ دیئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو کہ مس یہ لفظ لکھ رہی ہے اس میں تو نون ہونا آتا تھا اور اس میں نون آتا ہے سبحان میٹا آپ نے کیا لفظ لکھا ہوا ہے شاباش کیا لفظ لکھا ہوا ہے جہان نون ہے جیم ہیلی فا نون جہان جیم ہیلی فا جہا نون لگا دیں گے تو ہیلی فا نون ہان کیا لفظ بانجھیں گا جہان جہان اور اگلا کیا لفظ لکھا ہوا ہے ہمارے بیٹا آ پر ہیں شاباش اگلا لفظ لکھا ہوا ہے جہان جہان نون کی آواز آئے گی نون ہے تو جہان نون کی آواز نون غنہ ہے تو جہان اور کیا لفظ لکھا ہوا ہے سلیمان بیٹا آواز اگلا لفظ لکھا ہوا ہے جہان جہان کا لفظ لکھا ہے جہان کا لفظ لکھا ہے جہان کا لفظ لکھا ہے یہ علیفیہ دنیا اب یہ تو دو لفظ ہو گئے سلسار جس کا ہمارے میں تھا دنیا جہان جہان کا ہمارے پاس کیا ہے دنیا ہم انفرزو کو الگ کر لیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو کہ جنہیں دونوں لفظوں کا ایک ہی یہ سب اب ہاں گے میٹا آبنے آئندی کہ اکلا لفظ میں نے کیا لکھا ہے شابوش کیا ہے یہ لفظ اس مل آئین زویں میم تے از آئین زویں از میم تے مد از مد کیا ہے یہ لفظ ہمارے پاس ازمت کیا ہے یہ لفظ بچوں ہمارے پاس ازمت ازمت کا کیا معنی ہوگا دنیا بے کاربنشو بتائیں شابوش آج ازمت کیا مطلب ہوں گا بڑھای 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 نہیں بچو بڑھای بیان کرنا کیا ہے لفظ بڑھائی بیڑ بڑھ علیف خمزہ چھوٹے ہی بڑھائی عصمت کا مطلع ہے بڑھائی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عصمت بڑھائی ہے مطلع عظیم ہے سین آرہم بیٹے اب مجھے بتائیں سر کیا مائنی ہوگا یہ لفظ کیا لکھا ہے میں نے ہم شاباش یہ لفظ کیا ہے سوارے سوارے کیا ہے یہ لفظ سوارے نور کی آوازیں ہاں پر نہیں آنے کیا ہے لفظ سوارے سوارے کا مطلب کیا ہوگا برہان بیٹا مجھے بتائیں سوارے کا مطلب ہے سجائے سین جی ملیف جا ہم دھر ملے کے سجائے سوارے کا مطلب کیا ہے سجائے عصمت کا مطلب کیا تھا ہمارے پاس بڑھائی جہان جہان کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا سنسار کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا اگر لفظ ہے بریڑا بیٹا آپ مجھے پڑھ کر دیتا ہے کیا ہے موٹی کاف دال ریتی رکھ کاف دال ریتی رکھ کدرت کدرت کا کیا معنی ہوگا اگر لفظ ہے بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم شاب باش کدرت کا کیا معنی ہوگا تاکت تویں ہلیس تا کاف دے کت کدرت کا کیا معنی ہوتا ہے تاکت تویں ہلیس تا کاف دے کت تاکت اکتا لفظ ہے ہمارے پاس سین میم بڑھئے میم کیا لفظ ہے یہ سمی سمی یہاں پہ آپ مجھے بتائیں سمی کا کیا معنی ہوگا ہم شاب باش سمی کا معنی بتائیں کیا ہے واو قا ت واو کیا میں نے سمی لکھا کیا میں وقت پچھو ہری میں کیا مجھے بتائیں کیا میں نے وقت صحیح لکھا ہے ہم جی نہیں وقت میں کون سی کاف آتی ہے موٹی کاف واو موٹی کاف اور ت وقت سمی کا معنی کیا ہوتا ہے وقت قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے تاکت قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے تاکت اسی طرح سمی کا بطلب کیا ہوتا ہے و اگر لفظ ہم ہمارے پاس لون زوئی علیفزہ ریوڑی ری کیا ہے یہ لفظ فائزہ بھی ٹاپ پڑھیں کیا ہے یہ لفظ نظارے ہم کیا ہے یہ لفظ نظارے پروش پہ نظارے کا مطلب کیا ہوگا منظر نظارے کا مطلب کیا ہوگا میم نون زوئیں اور رے منظر نظارے کا مطلب کیا ہوتا ہے منظر اگر لفظ ہم ہمارے پاس کا مطلب ہوتا ہے اگر یا پھر یکتہ یہ کا یا دی نظارے کا معنی ہے منظر سمی کا مطلب کیا ہے وقت قدرت کا مطلب کیا ہوتا ہے طاقت یہی ہمارے الفاظ معنی ہیں جن کے معنی آپ نے اپنی نور بک میں درج کرنی ہے اب ہم جائیں گے اپنے گھر کے کام پر جس میں آپ کو الفاظ دیے جائیں گے تاکہ آپ کو جملوں میں استعمال کر سکیں کام کرنے کا طریقہ آپ کا یہی ہوگا کہ اوپر آپ نے آج کی طریق لکھنی ہے جو کہ ہے چوبیس مائے دو ہزار اکیس اوپر لکھیں گھر کا کام جمعہ کا کام اب ہم لوگوں نہیں کر رہے جملے آپ کچھ سے بنائیں گے اسے بھی آپ اوپر لکھیں گے گھر کا کام آج کی دے لکھیں گے الفاظ معنی کا کام ہم نے کر لیا ہے اب ہم جائیں گے الفاظ جملوں کی کام پر الفاظ جملے پہلے لازے ہمارے پاس سین نون باؤ علی فری بڑی رے سوارے تو کیا مینو ہم کو اس کا مویس میں ٹیمچی بتائیں شاباش سوارے کا ماننی کیا ہوگا سجائے ہیں سجائے ہیں یعنی کھا رہی ہیں تب بیلال بیٹا سوارے کے جملے میں استعمال کریں کیا منظر کرائیں سوارے کے جملے شاباش ہم بہت ہی اچھا جملہ بنایا ہے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سوارا ہے آخر میں اگر ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوتا ہمارا ختمہ نہ لگاتے لیکن یہاں پر ہمارا جملہ vin найдjang مکمل ہو چکا ہے ہمارا بات پھوری ہو گئی ہے اس میںねぇ ختمہ جیسا ہم انگلیش پنس ع острوبی اسی طرح اردو میں بھی جب ہمارا جملہ یا ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے تم اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں ختمہ سبارے کا جملہ کیا بنایا تھا اللہ تعالی اللہ نے اس دنیا کو سبارہ ہے سبارہ مطلب سجایا ہے کیسے سجایا ہے پھلوں سے پھولوں سے باغ سے پھر اللہ تعالی نے باغوں میں پھول باغوں کے اندر پودوں پر پھول لگائے اور اس سے ہماری زمین کیا ہو گئی بہت خوبصورت بن رہی جیسے کہ کسی کی بھی پہاڑوں پر اللہ تعالی نے برف کچھ پہاڑ ایسی ہیں جو برف سے ڈکے ہوئے ہیں جن کے نظارے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ بھی کس نے کیا ہے اللہ تعالی نے تو ہم نے سبارے کو کیسے جملے میں استعمال کیا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو سمارا ہے سمارا مطلب سجایا ہے آپ کچھ بھی کہہ دو آپ اس کے رابع کوئی اور جملے بھی لگ سکتے ہیں میں نے تو صرف آپ کو ایک مثال دی کہ ہم کیسے الفاظ کو یا لفظوں کو جملے میں استعال کر سکتے ہیں اگلے لفظ ہے ہمارا آئین زویں نیتے ازمک اگلے لفظ کیا ہے ہمارا ازمک ازمک کا معنی کیا تھا بچو ہممم بڑھائی بڑھائی کیا ہے اگلے لفظ ہے موٹی کاغ ڈال ریتے رت قدرت قدرت اگلے لفظ ہے ہمارا پاس کاغ دو چشمی یہ لامری فلاہ ہم زبری یہ ہے کھلائی کیا ہے کھلائی یہ باق ایسے کھلائے کس نے یہ باق ایسے کھلائے کس نے آپ اس کے لاما کوئی اور چھلائی بنا سکتے ہیں اجلا لفظ ہے سن سا سین نون سن سین ری سا ری سن سا آخری لفظ ہمارا آخری لفظ ہمارا امید کرتے ہوں ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنے میں آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی لیکن پھر بھی اگر آپ کسی لفظ کا جملہ بنانا نہیں آرہا یا کسی لفظ کا معنی نہیں آرہا تو آپ مجھے گول کلاسوں پہ یا ورڈس ایپ پہ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ سمیشن سب ٹھیک سب ٹھیک